موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی عارف نظامی سب ساتھ ہیں شکریہ نظامی سب آپ کا کل بجڈ منظور ہونے جا رہا ہے قومی اسیمبلی سے اور حکومت سرطور کوششیں کر رہی ہے اس بجڈ کی منظوری کے لیے وزریادم پاکستان آج اپنے جو جماعت کے رکین ہیں اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آج اشایہ بھی دے رہے ہیں کل کا کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور کل وزریادم صاحب اپنے چیمبر میں قومی اسیمبلی میں بیٹھیں گے اس سے متعلق بھی بات کریں گے سندھ اسیمبلی کا حال آج کا آپ نے دیکھا ہوگا آپوزیشن کے لوگ چار پائی بما بستر اٹھا لائے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کا جنازہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں جس طرح بجٹ منظور کیا وہ یقینی طور پہ جو جمہوری روایاتیں اس کی اکاسی نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نظامی صاحب قومی اسیمبلی میں بھی آج فواد چوئی صاحب اور شازیہ مری صاحبہ دن مریم اور انگزیب صاحبہ گرم گرم بحث ہوئی چوئی صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں صحافیوں پہ حملے ہوئے خیر یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے آہ 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 بجٹ کی نظامی صاحب سب سے پہلے ہم سے پہلے بات بجٹ منظوری کو لے کر ہم حرارت کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں نظام صاحب یہ تو ہر بستدار جواد کا ساتھ ہوتے ہیں یہ یہ طب کا جو ہے کہ میں وہ فیلبدی نظامی صاحب یہ جملہ نکلے بنیادی دور میں سوال بجٹ منظوری کا ہے جو جیسٹر گورنمنٹ شو کر رہی ہے I think their positive ویسے کوئی اتنی رکاوڑ تو تھی نہیں پہلے بھی ان کو بجٹ کی ہے تو یہ دیکھیں نا اس میں تو شرمناک اور افسوسناک روی اوپوزیشن کا ہے جی کہ جس دن ان کا اٹموشنز تھی ساری حکم رانجبات تو بڑی فعال ہو کے بیٹھیں بڑے سبر سے انہوں نے تک رہنے سنی اوپوزیشن کے لوگوں کی لیکن اوپوزیشن کا چیدہ رہنم آسن سب غائب تھے ورچول وائک آؤٹ تھا جی یعنی کہ مینو نیر والے پولتے بلا کے مائی کشمیر ٹو گیا مائی صاحب بھائی بھو گئے اور یہ نہیں پھر الزام لگاتے کہ جناب وہ حکومت جو ہے غیر جمہوریت کرنے استعمال کر رہی ہے بجٹ کر رہی ہے تو ادھر تو کچھ قصور جو ببار جو ہیں یہ خود نے قدم نظر آئے لیکن بزر تو پاس ہو جائے گا کل انشاءاللہ نظامی صاحب جو اس وقت پہلے تین چار دن کے اپیسوڈ ہم نے بجٹ کا دیکھا تھا ایک دھوندار آئی تنک وہ آپٹیکس کو فل کرنے کے لیے عوام کو بتانے کے لیے کہ میں نہیں مانتا ہم نہیں مانتے کافی تھا اور اس کے بعد یہ وہی سب کچھ ریوائیتی ہی ہے کیا کچھ نیا ہے اس میں کوئی ہیلڈی ڈیبیٹس تو سبسٹینس پہ بلخصوص اپوزیشن کی طرف سے دیکھنے کو تو نہیں ملی ہاں یہ ایک افسوسناک بات ہے ایسے کہ نہیں ہوئی اور ہمی شہباز صاحب سے میری طرف آئے تھے آیادت کرنے پہلی جی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا ہاتھالہ رکھا ہوئے حکومت پہ نہیں شوکترین صاحب پہ اچھا ازناتی آت پہ نہیں ہوتا رہے ہم لیکن شوکترین صاحب جو ہے وہ بڑے نراض ہیں کہ جی مجھے بڑا اٹیک کی ہے اب کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے میرا دخواہ ہے ہاتھالہ رکھا ہے پیپلز پرٹی نے بھی اور ترین صاحب نے بھی کہ وہ پی ایم ایلی نے بھی کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس دور میں شوکترین صاحب مدارہ المہامرے ہیں اکانومی کے مخیرخ خصوصی بھی بنے رہے ہیں جی ان کو عوضہ تھایا نہیں لیکن دردری صاحب کے دور میں تو فرنس ویسٹر بھی رہے ہیں جی تو یہ بجٹ تو ہو جائے گا میرے نہیں خیال کے مسئلہ پر نظام صاحب ترین صاحب جو ہیں ان کا ذاتی رکھ رکھا ہو ہے جس کے وقت سے ہاتھ ہولا رکھا گیا یا پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہاتھ ان پر ہولا رکھا گیا ہے اب کون سے ترین صاحب کی بات کروں میں شوقت ترین صاحب کی بات کروں نہیں وہ وزردار آدمی ہیں قابل ہیں اپنا کام جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی قابلیت کی بنا پر اپنی وہ ایک ناغذیر حیثیت وہ بنوابی رہتے ہیں اور سب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں بجٹ بھی پچھلے بجٹ کی نسبت کمپیرٹیولی عوامی ہے تو وہ بھی ایک پذیرائی ان کے کھاتے میں جاتی ہے وہ ایک الگ بیسے جو آئے ایم ایف کے ساتھ ماملہ جی جی بلکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد سندھ اسمبل ہوا اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں پاکستان بیپلز پارٹی کے سینئر رانوما قمرزبان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا نظامی صاحب جو سندھ اسمبلی میں آج ہوا چار پائی لے کر آگئی اپوزیشن اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ جمہوریت کا جنازہ ہے اور جمہوری روایات کا جنازہ ہے یہ سندھ میں کوئی نئی روایت نہیں ہے یہ جب بھٹو صاحب وزیراعظم تھے تو ان کے ٹیلیڈڈڈ کازن کالاتے تھے مونتاز بھٹو صاحب تو کٹھ پر ان کے میرے خالصے فاظرین لو بھی تھے تو انہوں نے کوئی اردو غلاف کو کیمپینج جلائی یہ سندھید کے حاق میں تو وہاں نرار نکلا ایوی ایم کیوں ہم نہیں آئی تھی وجود میں اردو کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے تو یہ حضر صاحب استعار لیا گیا بارل قائرہ صاحب سلام ہمارا قائرہ صاحب کیسے مزاج ہیں الحمدللہ نظام صاحب میں خیریت سے ہوں یہ کہ قائرہ صاحب یہ یہ جنازہ کیا نکالا جا رہا ہے جمہوریت کا وہاں پہ سندھ میں نہیں وہاں پہ نہیں نکالا جا رہا جی صرف وہ پوری کوشش میں ہے پی ٹی آئی کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے جمہوریت کا جنازہ نکالا جائے اور فاشزم پھیلایا جائے یہ تو پہلے دن سے ہم تو پہلے دن میں تو کلیرلی روز کہتا ہوں کہ جو فاشزم ہے یہ دنیا میں الیکشنز کے ذریعے آتا ہے یہ طاقت کے ذریعے آکے حکومت ٹیک آور نہیں کر لیتا الیکشنز کے ذریعے آتا ہے پھر یہ اسمبلیوں کو گھر محطبر کرتا ہے الیکٹرال پروسس کو گھر محطبر کرتا ہے عدالتوں پہ حملہ آور ہوتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو ملک دشمن ثابت کرتا ہے بیماریوں کی وجہ ثابت کرتا ہے مسائل کا حال نہیں دیتا صرف ایک جذباتی فضاء میں ایک پاپولزم یا فاشزم جو ہے یہ پروان چڑھاتا ہے وہی عمران خان صاحب کی پولیسی اور ان کی گورنمنٹ کا طرح امتیاز ہے اور یہ آپ دیکھ لیں جب سے آئے ہیں پارلیمان کو غیرمتبر کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہر حرکت جو ماضی میں بھی حلق اللہ علڑ بازی جنار بازی اسمبلیوں میں ہوتی رہے ہم بھی کرتے رہے جنرل مشرف کے خلاف جب ہم آپ پوزیشن میں تھے دو آزار دو سے دو آزار آٹھ تک لیکن اس کے اندر بھی ایک لیمٹ تھی لیمٹ کروس کر کے جب وزارات بینچوں پہ کھڑے ہو کے آپ پوزیشن کو کتابیں مار رہے ہوں اور گالیاں دے رہے ہوں یہ شاید روایت اس سے پہلے نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے اپنے آدات سے اپنے فیصلوں سے اپنے طریقہ اکار سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دموکریسی نہیں وہ اپنی طاقت پارلیمان کو نہیں سمجھتے وہ اپنی طاقت کہیں اور سے ڈرائیو کرتے ہیں اور اسی پہ اسی پہ بیٹھ کرتے ہیں وہ پاکستان کے الیکٹرولیٹ پہ بیٹھ نہیں کرتے اسی لیے انہوں نے مشہ پارلیمان کو غیرموتبر سمجھا ہے اور آپ گھوڑ کریں جو پیٹرن قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی نے اختیار کیا سی ٹی آماری ہارن بجائے نعرے بازی بینچوں پہ کھڑے ہو کے کتابیں پھینکیں بلکل بین ہی بین ہی وہی پیٹرن پہلے ٹائم جسلام آباد میں ہوتا ہے اور وہی پیٹرن آپ کو شام کو سندھ اسمبلی میں ملتا ہے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے سمجھ آم آدمی کو بھی آتی ہے کہ یہ ایک لیزائن تھا اور وہ لیزائن اس طرح بھی ہے کہ آپ کے پروگرامز کے اندر جہاں کہیں پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں تو پہلے بڑے سیزنڈ لوگ بھی تھے جو لوگ آکے بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے تھے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے تھے ہم پہ اتراز بھی کرتے تھے اٹیک بھی کرتے تھے لیکن گالی گلوچ تک نہیں جاتے تھے پھر آستہ آستہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر وزیراعظم صاحب کا دماؤ ڈائریکٹلی جو لوگ ہمیں آدھر دن شوز کہتے بھی تھے کہ جی ہم کیا کریں مجبور ہو گئے ہیں کہ جب تک جو لوگ آپ کے ساتھ لڑپے گالیاں دے کے برا بھلا کہہ کے آپ کو جاتے ہیں آپ کو تھبکی ملتی ہے شہباشی ملتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو تو ایسی جب جذاب بنائی جا رہی ہو اور لیڈرشپ اس کو شہباشی دے رہی ہو تو پھر یہی نکلے گا پھر جنازہ ہی نکلے گا جی نظام صاحب یہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ہٹلر میں لے ٹیکٹکس یہاں استعمال کیا جا رہے ہیں اور ڈسینٹ کو دبایا جا رہا ہے اور وہ آج آرے سب آپ تو تاریخ جانتے ہیں ساری مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہٹلر جرمنی میں تھا جرمنی کے حالات کچھ اور تھے مسولینی اٹلی میں تھا اٹلی کے حالات کچھ اور تھے ونزویلا میں حالات کچھ اور تھے دنیا کے مختلف ممالک میں جو فاشزم ہے اور آج کل جو پاپولزم ہے پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے جو پاپولر نہیں پاپولسٹ لیڈرشپ جو ہے ان کے وطیرے اپنے اپنے ملکوں کے مطابق ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے پارلیمان یا اپنی اسمبلیوں یا اپنے الیکٹورل کالج کو اٹھائے کر کے ویک کرو میڈیا کے زبان بندی کراؤ اور مخالفین کو دشمن اپنے مخالف نہیں اپنے ملک کا دشمن اور مسائل کی وجہ بتاؤ یہ ہی ایکزیکٹلی پیٹرن آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ کے بات یہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وہ تو ہاتھ شوٹ قسم کی سہست کر رہی ہے اور پوری ایک فوج زفر موج ہے سپوکسمن کی جو آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ تو اپنی حقیقت ہے آپ کی اپنی دانیست میں عارف صاحب آپ کے اپنے علم کے مطابق کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی وزیر کسی مخالف کو تھپڑ مار دے اور وہ بھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے اور وہ بھی ایک خاتون وزیر جی آہ وہ تو خاتون جو ہے پھر دعویٰ شیخ عبان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلح یہ ہے جی آہ ایک طرف تو یہ آل ہے دوسری طرف خال یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں پرامرسٹر صاحب خود فرماتے ایک طرف ان کے ووٹ لیتے ہیں ایک طرف وہ اپنے آپ کو موڈر ایٹ ثابت کرتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ میں بڑا موڈرن ہوں میں موڈرن خیالات کے عامل ہوں دوسری طرف جو ان کی ریل کنسٹیونسی ہے جو طالبان مائنڈ سیٹ ہے جو ایک سٹیمیسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کے وہ ترجمان رہے جب تک حکومت میں نہیں آئے اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر ہماری حکومت جو ہے ہماری فوج جو ہے وہ لڑ رہی تھی ہمارے جی ایچ کیو پہ اٹیک تھے عبادت گہوں پہ اٹیک تھے ہماری تعلیم گاہیں انڈر انڈر اٹیک تھیں اور دنیا ہم پہ الزام لگا رہی تھی اور خان صاحب ان کے حق میں جلوس لے کے جا رہے تھے اس مائنڈ سیٹ کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ چاہتے نہیں ہیں اچھے یہ بتائیے کائرہ صاحب کہ زرداری صاحب جو ہیں ابھی لاہور بیٹھے رہے ہیں اور ان کی سرگرمیوں کی کوئی بیگرانڈ بتائیں گے کیا ہے کہ وہ چوہدری برادران جو کہ شریک ہیں اس حکومت کے ساتھ کوئی الیکشن ان سے اور منظور وٹو جیسے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ پنجاب میں کیا کچھڑی پا کری ہے دیکھئے بارف صاحب یہ جو ویسے تو لوٹو کی پالیٹکس کوئی پالیٹکس نہیں ہے اسی نے پاکستان کو برباد کیا ہے یہ ہماری سیاست کو برباد کیا ہے لیکن جب یہی حصول بن جائے کہ لوٹا بننا ہی طاقت کی علامت ہو اور وہی بڑا بڑی تدبیر بن جائے اور وہی ریاست کے ہاتھ کوئی اتحار آ جائے کہ مختلف جماعتوں سے لوگوں کو توڑ کے لوٹے بنا کے نئی نئی جماعتیں نئی نئی حکومتیں کھڑی کریں تو پھر آپ کو کچھ وہ کہتے ہیں نا آپ کو انگلی بھی ٹیڑی کرنی پڑتی ہے زرداری صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ سے شریف لائیں وہ آئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اپنے ایک طریقہ کار ہے آپ جانتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح زرداری صاحب کو اور ان کے طریقہ کار کو اور انہوں نے آکے بیٹھے ہیں انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں زرداری صاحب کی جو شطرانج کی چال ہوتی ہے جب وہ چلے جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں اگلی چال پہ پھر پچھلی چال کی سمجھ آتی ہے تو جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں میری اس کے بعد کیونکہ میں چیئرمن صاحب کے ساتھ کشمیر میں تھا وہاں الیکشن کمپین میں پیدا میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اب ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ملاقات ہے اور کیا کیا اس کے اندر رہا دسکشن کہہ رہی جی جی ٹھیک ہے تو کائرہ صاحب فواج چوئی صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں پہ سب سے زیادہ حملے آپ کے دور حکومت میں ہوئے ہیں آپ وزیر اطلاعات بھی تھے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنے جو صحافی ہیں آپ کے دور حکومت میں متاثر ہوئے ہیں انہوں تیس نمبر بتائے گا علاقوں دیکھئے عارف صاحب ہر دور کے حالات کو اس کے اپنے تناظر میں اس کا انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں آئی تھی دوہزار آٹھ میں تو اس وقت عارف صاحب نہ جی ایس کیو محفوظ تھا نہ مسجدیں محفوظ تھی نہ امام بارگاہیں محفوظ تھی نہ جنازہ گاہیں محفوظ تھی نہ آپ کے کاروبار محفوظ تھی نہ آپ کے بازار محفوظ تھی اور جو بھی آواز جو بھی آواز جمہوریت کے حق میں یا اس ایکسٹریمسٹ منٹسیٹ کے خلاف اٹھتی تھی اس کو قتل کر دو اس کو الیمنیٹ کر دو یہی ایک ریاستی وطیرہ رہا طالبان کے ہاتھ میں ہم نے پہلا کام تو یہ کرنا تھا آپ ذرا غور کریں نا کہ اس وقت پاکستان شرنک ہو رہا تھا اور دشتگردی پھیل رہی تھی سوات مالاکرنڈ کیا کیا ہو رہا تھا اور وہاں پہ جو سوات میں مالاکرنڈ میں باجوڑ میں وزیرستان میں ساؤت میں نورس میں وہاں پہ جو بندہ بھی آواز نکالتا تھا دموکریسی کے حق میں یا اصول اس کو قتل کر دیا جاتا تھا بلوچستان میں اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اور یہاں پہ یہ کتیار رہا کہ جو ان کا ترجمان بنتا تھا وہ اچھا ہوتا تھا جو پروگرام ان کے خلاف کرتا تھا اس کو پیغام مل جاتا تھا اسی طرح ہمارے لا انفورسمنٹ کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے تو اس کو یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں ہاں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جتنا آزادی صحافت کو آزاد کیا صحافت کو جتنا اس کو انشور کیا عارف صاحب آپ خود جانتے ہیں ہمارے دور میں کوئی قدگن تھی اور آج کیا قدگنیں نہیں ہیں آج فواد چوزری کو چھوڑ دیجئے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کیا قدگنیں نہیں ہیں اور کیا ہمارے دور میں کوئی قدگن تھی جی آج کل تو جو حالات ہیں وہ اب فواد چوزری صاحب ڈنائے کر رہے ہیں کہ یہ مسوضہ ہے نہیں وہ ڈنائے کرتے رہے ہیں آپ خود جانتے ہیں مسوضہ وہ ڈس آن کر رہے ہیں آج فلور پر ڈس آن کیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیجئے ایک طرف وہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے جو باتیں ہیں جو ایک وہ ہے جو جو آپ روز فیس کر رہے ہیں میں فیس کر رہا ہوں آپ فیس کر رہے ہیں وہ کہنے کی ضرورت ہے آپ کو مجھے کونسا چینل ہے جس کو ایڈوائیس نہیں ملتی ہے کونسا چینل ہے جس کو یہ کہا جاتا کہا نہیں جاتا کہ یہ کام نہیں کرو تو یہ جتنی اور اس کے مقابلے میں ہمارے دور حکم اور فواد چوزری صاحب تو ہمارے سب سے بڑے توتی ترزیمان تھے ان کو تو آج یاد آ رہا ہے اس وقت بہرانگن بات ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی چینل کوئی اخبار کوئی صحافی ہمیں یہ کہے کہ ہم نے اس کا پروگرام بند کرایا ہو ہم نے اسے آفئر کرایا ہو ہم نے مالکان کے اوپر ان کے اشتہار بندش کی ہو کوئی پروگرام کہہ دے کوئی ایک میں مان اور اگر اس دور میں دشتگردی تھی انتہا پسندی تھی اور روج پہ ناچ رہی تھی اور پوری ریاست اس کی جکڑ میں تھی ایکونمی اس کی جکڑ میں تھی نہ کوئی باہر سے انویسمنٹ آ رہی تھی نہ کوئی باہر سے باہر آ رہا تھا آپ کی نہ کوئی ال سی کھول رہا تھا اور آپ کے ایکسپورٹر کو جا کے دبائی اور سنگاپور میں جو لوگوں کا اپنے مال دکھانے پڑتے تھے وہاں بیٹھ کے سادے ہوتے تھے انتہا اس دور میں اس دور کا آج کے دور کے ساتھ موازنہ کرنا سریح نائنصافی ہے تو قائرہ صاحب آپ کا ایک مناظرہ نہ کرا دے ان کے ساتھ جب چاہیں ہاں وہ لیکن وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے دیتے ہیں اپنے دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے میں جو مرضی دار ہوں میں خود تو نہیں کہہ رہا میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں میں اپنے دعوے تو کروں گا یہ ہماری بڑی اچھی حکومت دی آپ صافی ہیں آپ پاکستان بننے سے لے کے آج تک کی ساری تاریخ اپنے آتھوں سے گزار کے آئے ہیں آپ نے پیپلز پارٹی کا دور بھی دیکھا ہے آپ نے مسلم دیگ کا دور بھی دیکھا ہے اور آج کا دور بھی آپ پھکت رہے ہیں آپ فیصلہ کریں نا میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں فواد چوزری تو اپنے حکومت کے ترجمان ہے میں اپنی حکومت کا ترجمان تھا لیکن کیا ہمارے دور کے حالات اور قدگنیں اس وقت میں تھیں یا آج ہیں آج وہ حالات نہیں ہیں آج دہشتگردی وہ نہیں ہے آج آزادی صافت بھی وہ نہیں ہے صحیح ہے یہ ہائیبرٹ نضاب ہے کہرازہ میں معلوم ہے اور شہباز شریف صاحب یہ پی ایم ایلائنم وضاوی پی ڈی ایم سو کالٹی پی ڈی ایم اور پیپلز پورٹی کے ہاتھ کہاں کھڑی اور آپ کہاں کھڑے ان کے ساتھ یا رب صاحب اس پہ تو بہت باتیں ہو گئیں ہم نے بڑے نیک نیتی کے ساتھ ایک کام شروع کیا تھا کہ ہم اس حکومت سے پاکستان کے عوام کی جان چھڑائیں جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے نعرے ان کے اپنی جگہ یہ تو جو نعرہ ان کا بینر ہیڈ لائن نعرہ تھا کرپشن ختم کریں گے ہم پیسے نکلوائیں گے ہم باہر سے لوٹی دولت لے کے آئیں گے اس میں بھی یہ قدم آگے نہیں پڑ سکے سوائے انتقام کے اور ان کے اپنے صفوں میں وہ ساری چیزیں آستا آستا پھٹنا شروع ہو گئیں جس کا آپ جیسے لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم بھی گزارشیں کر رہے تھے لیکن اب عرض یہ ہے کہ اس دور میں خان صاحب جو مرضی نعرے مارتے رہے جو مرضی دعوے کرتے رہے ہم نے کوشش کی کہ سکومت سے جان چھڑائی جائے اس کے لیے ہم نے ایک لاعمل بھی لکھا اور بڑے سکسیسفلی ہم نے پی ڈی ایم کو چلایا اب ایک موقع ایسا آیا وہ تھا کہ جی استیفے دیں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ استیفوں سے پہلے عدم اعتماد کریں وہ لکھا ہوا ہے جو تحریری معاہدہ اس میں لکھا ہوا ہے اور آخری بات جو شک تھی وہ ریلکٹنٹسی کے ساتھ تھی کہ ہاں اگر اور کوئی رستہ نہ رہا سارے رستے ازمائے گئے تو پھر استیفوں کا آپشن استعمال ہوگا اور ہمارے ساتھی جو تھے یہ عدم اعتماد کی طرف نہیں جا رہے تھے اور بعد میں واضح ہو گیا کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا مریم بی بی نے کہا دیا میں چاہتی ہوں یہ حکومت پانچ سال چلے شاید خاکان نے کہا کہ حمد میں اعتماد نہیں کریں گے رانہ تنویر صاحب نے کہا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے زبیر عمر صاحب نے کہا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے یہ نظام لہٰذا وہ تو ہمیں آکر شوکاز دینا شروع کر دیا ایک ایسے ایشو پہ کہ جو جن ممبران کے ووٹوں کی وجہ سے ہم چیرمن کالیکشن نہیں لڑ رہے تھے لیڈر آف دا پوزیشن نہیں بنے تھے اور اگر ہمیں وہ اس پہ شوکاز ہوا آج مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت جو ہے وہ کشمیر میں پی ٹی آئی کے ساتھ متحدہ ایک سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے اس کے شہار چلتے ہیں سار ساری سیٹوں پہ ایڈجسمنٹ ہو گئی ہے خبر تو یہ ہے قائرہ صاحب ساری سیٹوں پہ پورے کشمیر میں اللہ اللہ خیر صاحب وہاں نوٹس نہیں ہوتا اس کے مطلب ہے پھر اپنی مرضی ہے نا جس طرح چاہیے آپ چلانا چاہتے ہیں بہت شکریہ کمر زمان قائرہ صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سازی پہ بات کریں گے علی زفر صاحب سینیٹر علی زفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے مارے ساتھ رہی مریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سینیٹر علی زفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں نظامی سب لیجسلیشن کو لے کے یہ الزام اپوزیشن کا متفقہ ہے اور متفقہ ہے اور متحدہ ہے اپوزیشن جس پہ کہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں سارا جو پروسیس ہے پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا گیا ہے بالخصوص الیکشن ریفارمز اور الیکشن ریفارمز میں بھی کچھ کہیں تو اوپن بیلٹنگ ہے لیکن سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان سے متعلق جو سجیشن ہے اس کو لے کے بات ہو رہی ہے اور شباہ شریف صاحب نے تو اپنا فارمولا بھی پیش کر دیا ہے کس اد تک قابل عمل ہے یہ انہوں نے تو کچھ سیٹیں نظام کرنے ہوگا ہے اس سے تشفیسی بھی نہیں ہوگی کیونکہ پی ٹی آئیک کی یہ پالسی ہے اس کے مضابقے کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ سویپ کر جائے ہیں اور یہ ایلیٹرونک چوہ ای وی ایم ای وی ایم جو ہیں یہ انڈیا میں تو مستعمل ہے لیکن وہاں بڑے ایسو پیز بھی ہیں بائیس سال لگے ہیں نظام سمجھ رہنے میں یہاں تو مشکل ہے تو زور صاحب یہ کیسے مزاد ہیں آپ کے آپ بتائیے ان دوروں معاملات پہ کیا آپ کا موقف ہے یہ دیکھیں جہاں تک تو یہ الزام ہے کہ الیکشن لوز کو بلڈوز کیا گیا ہے نیشن اسیمبلی میں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب یہ معاملہ سینٹ میں آ گیا ہے اور سینٹ میں جب یہ نیشن اسیمبلی سے آیا تو ایک جوائنٹ ڈیسیجن تھی پوری سینٹ کی کہ اس کو اب کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا اور یہ جو کمیٹی ہے جس میں پارلمنٹری کمیٹی بھی اور شاید دوائن جسٹس کمیٹی بھی شامل ہو سکتی ہے اس میں پوری پارٹیز کی ریپیزنٹیشن ہے اور الیکشن لو میری نظر میں ایک ایسا قانون ہے جو کہ ہر پلٹیکل پارٹی کا اس پر کوئی نہ کوئی حق ہے اپنی ریکمینڈیشنز دینے کا اور پبلک کا بھی انٹریسٹ ہے اس میں کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو جمہوریت ہے اسی الیکشن لو پر ڈیپینڈ کرے گی کہ کتنا صاف شفاف آپ الیکشن کرا سکتے ہیں ان کا نوکوانین کے تحت تو یہ مشینوں کا جو ٹکنالوجی کا استعمال کا جو مسئلہ ہے اور جو مسئلہ ہے یہ دونوں زیرے بحث آئیں گے جہاں تک الیکٹرونک مشینوں کا تعلق ہے امید ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ ہم کسی پہ کسی نہ کسی طرح سے کنسنسس ہوگا اور اس میں اگر ضرورت پڑی تو باہر سے بھی ایکسپرٹس بلائے جائیں گے اور وہ ایکسپرٹس بتائیں گے کہ مشینیں کس طرح چل سکتی ہیں ٹکنالوجی کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے اور جو بھی خطشات ہیں اپوزیشن کے اس کے معاملے میں ان کو دور کیا جائے گا کیونکہ بہت ضروری ہے اور میرا خیال ہے ہر ایک کا انٹریسٹ یہ ہے کہ الیکشن اگلا صاف شفاف اور اس میں منمم دھاندلی کا جو گنجائش ہے یا الزامات کی گنجائش ہے وہ نظر آئیں تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا ایسپیکٹ بہت ہی ضروری ہے اور اس پہ اگر آپ پرانی ڈیبیٹس اٹھائیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا موقف یہی تھا اب بشک تبدیل کر لیں لیکن پہلے موقف یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے اور میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ نہ صرف ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے بلکہ اوورسیز پاکستانی کو ریپیزنٹیشن پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے کسی کوٹے کے بغیر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں پاکستان کو ضرورت پڑی ہے چاہے وہ فلڈز کا مسئلہ ہو چاہے وہ زلزلوں کا ایشو ہو ہمیں ویسے ڈیم بنانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں تو بھرپور طریقے سے ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے انہوں نے مدد کی ہے تو مجھے نہیں کوئی لگتا شک اس میں کہ ایونچولی ان کو اوورسیز پاکستانیز کو گوٹنگ کا بھی حق ہونا چاہیے جو کہ پاکستانی نیشنل ہیں بشک ڈیول نیشنلٹیز رکھے ہوں اور ساتھ ہی ان کو سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور جو اب یہ ایک اور مسئلہ ہے ابابا روان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے اسلام آئی کوٹسیزن کی ختم فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں انہوں نے بند گلی میں چلے گئے تو وہ کس طرح چلے گئے بند گلی میں کہ کوئی سمجھا دیں آپ ایک قانونی مائر کے طور پر جی دیکھیں جہاں تک تو نواز شریف صاحب کے کیسز کا تعلق ہے وہ تو محل ہے کانونی طور پر بڑا ایک سمپل پروپوزیشن ہے اور وہ یہ ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ کے اپنی ججمنٹ میں بڑے واضح طریقے سے اس کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملزم جو ہے جس چاہے وہ ٹرائل میں ہو یا وہ اپیل میں ہو اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کی اپیل جو ہے وہ خارج ہوگی کسی ان کی میرٹس پہ ڈیسائیڈ کیے بغیر میرٹس پہ فیصلہ کیے بغیر اس کو کوٹ مصطرد کر دے گا اور کوٹ نے یہی کہا اس کے علاوہ ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص چاہے اس کی اپیل بے شک ڈسمس ہو جائے وہ اگر چاہے تو کسی وقت جب واپس آئے گا تو وہ اپیل دائر کر سکتا ہے اور پھر اس وقت کی عدالت جو ہے جس کے جس کے پاس اپیل دائر کی گئی ہو فیوچر میں مستقبل میں وہ فیصلہ کرے گی کہ اپیل سننی چاہیے یا نہیں کوئی جائز ریزن ہے سننے کا یا نہیں ہے تو یہی فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کر دیا اب جب اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ایک بار کر دیا کہ آپ کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں آئے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور بہر چلے گئے اور واپس آکے فیس نہیں کر رہے اپنی جو اپیل ہے تو نہ ان کو بیل مل سکتی ہے ان کی جو پہلے دید گئی تھی ان کو نہ ان کو ان کا اپیل سننی جا سکتی ہے اب وہ جب بھی آئیں گے جب بھی آئیں گے تو تب وہ فائل کر سکتے ہیں اپیل لیکن اس کی اپیل کا فیصلہ کی اپیل کر سکتے ہیں نہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی میریٹس پہ سنی جائے گی کہ نہیں اس کا فیصلہ اس وقت کی عدالت ہی کرے گی لیکن زفر صاحب وہ تو وہاں لندن میں میٹھے بہت جمیلہ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی نیت ہے کہ وہ واپس ہیں جی بلکل یہی لگتا ہے اب جہاں تک ان کو واپس لانے کا طریقے کار ہے وہ بدقسمتی سے چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا چونکہ ہماری ایکسٹریبیشن ٹریٹی نہیں ہے انگلینڈ کے ساتھ تو ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ریکویسٹ پہلے کی تھی ایک بار نہیں کافی بار کی تھی نارمل لیگل پروسس کے ذریعے لیکن وہ جو برطانی حکومت ہے انہوں نے فیلال ہماری ریکویسٹ نہیں مانی اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چونکہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے اس لیے یہ ہم آگے نہیں چال سکتے اب چونکہ اپیل ڈسمس ہو گئی ہے تو دوبارہ سے ایک ہمیں وجہ ملی ہے حکومت کو کہ ہم جا کے دوبارہ سے ریکویسٹ کریں برطانی حکومت کو کہ ان کو بھیج دیں لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ہوتیار نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی ایکسیڈیشن ٹریٹی نہیں کہ ہم ان کو زبردستی لے آئیں ہم خالی ڈپینڈ کر سکتے ہیں ان کی برطانی حکومت کی اپنی فیصلے پر اب ایکسیڈیشن ٹریٹی کا ایک فیصلہ ہونے جا تو رہا ہے اس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے برطانیہ کے ساتھ لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہر والے جو ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک سے ڈیتھ پینلٹی جو ہے سزائے موت جو ہے اس کو ختم کریں تو یہ اس قسم کی جب کنڈیشنز اور بھی کنڈیشنز ہیں مگر ایک یہ بھی کنڈیشن ہے تو جب اس قسم کی کنڈیشنز لگانے آ جائے تو پھر ایکسیڈیشن ٹریٹی کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کا بھی ایک وی آئی میڈیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی قابل تعریف بات یہ ہے کہ آپ نے ریالیسٹک انیلیسز دیا بجائے کہ اور ہمارے بدگلی میں بیجنے کے بجائے قانون کے ماہرین جو سرکاری ہیں وہ ایک خاص انگل سے انہوں نے دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا جیے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے ایفیٹی ایف کے گریڈ لے اس قرار دی ہے اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف ہیں اور ان کا خاندان ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی اور اس کی مجھے سے یہ معاملہ رکھا ہے یہ تو حقائق کو مزق کرنے واری بات ہے جی دیکھیں فیٹف کی جو میں نے بڑی ڈیٹیل میں سٹڈی کی ہے صرف اور فیٹف کی کہانی ایک فیٹف کی ایشو یہ ہے کہ ایک تو سٹلی پولٹیکل ایشو ہے اور وہ حالانکہ ہم نے بہت سارے ملکوں سے زیادہ جو ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم نے پیچھے ہیں لیکن ٹارگٹ پاکستان کو کیا گیا تو ایک تو میں اس کو کہتا ہوں فیٹف کی کہانی جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک سیاسی ایک انٹرنیشنل پولٹیکس انوالڈ ہے اور وہ اس کے بارے میں ہم کسی وقت ڈیٹیل آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو اپنے آئیڈیاز دوں گا کہ میرا کیا خیال ہے کہ کون کون انوالڈ ہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے سیر کہ ہمارے ہمارے پچھلی گورنمنٹ سے گلتیاں ہوتی رہی ہیں اور گلتیاں کچھ اس قسم کی بھی تھی کہ ہم نے ہمیں کئی بار انٹرنیشنل قانون تبدیل ہوتے رہے ریکوائرمنٹ ہوتی رہی پوری جو کرنی تھی قانون کے مطابق ان کی املمی انٹرنیشن یہ دیکھنے کے لیے کہ منی لانڈنگ یہ منی لانڈرنگ ہیون ہے پاکستان اور یہ اپنے قانون تو اس قسم کے مسائل ہوئے جس کی ویہ سے ہم انیشلی ایک ٹارگٹ میں آگئے اور اس ٹارگٹ کو کرتے وہ قانون بناتے بناتے ہمارے ساتھ کافی دو سال گزر گئے سینیٹر حلیظ صاحب بہت آپ کے وقت کسی اور پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے یہ فیٹ اف کا معاملہ پولٹیکل پورشن کتنا ہے اور ٹیکنیکل کتنا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بات بھی کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش شامدد کہیں گے نظامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ شباز شریف صاحب آپ کی طرف آئے تھے ہاؤز ہی کیسے ہیں باڈی لینگویج کیسی تھی مطمئن کتنے تھے دیکھیں ان کی معاترت ہے میری طرف اور ان کی پر سل وز اٹھتی ہے میری آیادت کرنے تشکیل آئے تھے تو ورحال وہ ان کا خیال ہے کہ کیونکہ وہ ایکسیپٹبل فیس کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آ رہے جو انہوں نے کہا بایدو یہ انہوں نے بہنی میری بات کہ یہ پرسیپشن ہے مران خان صاحب اور وہ تھوڑے سے ذرا اسی اس میں نالات ہے کہ پنجے جاڑ کے وہ پیچھے پڑے ہوئے شہواز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے خصوصی خسن اس لوگ اور ان کے ساتھ اور اس پہ وہ سخت نالا اور افسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیوریٹ فیس کے طور پہ آ رہے ہیں یہ صرف پرسپشن ہے دو بات ہے اس تو خاند صاحب ان کے مطابق پینک پوٹن ڈب گیا پینک یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی خاموش پیٹھے وہ کم از کم اس سیبنش پیلے کی ذرہ چینل کار نہیں رہے صحیح ہے بات بلکل ٹھیک ہے اور شہباز شریف صاحب کی ذمانت جب سے ہوئی ہے اگرچ ان کو بیرون ملک نہیں جانا دی ہے لیکن ان کا ایک سٹینڈر تو صاحب میں آ رہے نا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا کہ بیک چینل ان کا کھلا ہوئے یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیک چینل کھلا ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کے کندوں بزوار ہو کے سمجھتے کہ اس کے بغیر ممکن اقتدار میں آنا یہ تو ایک وجہ کہ خان صاحب پریشان ہے اور ان کو سنگل آؤٹ کا رضیش ہے باجری اور دوسری یہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے آئے حالی میں اس میں نتیجہ بڑا خراب آیا اور پی ٹی آئی کو سمجھ آ رہی کہ کیا کریں اور جانگیت ان کا جو 31 یا 32 ایم پی ایس کا جانا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو نا اور ایک برسے زیاد بات کو چھوڑ کے آنا وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو بنائے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب چاہیں اور جانگی درین صاحب تو ان کا الائنس جو ہے وہ اڑا سکتا ہے سکومت کو لیکن کوئی ایسا خطشہ فیرحال تو نہیں ہے نظامی صاحب شہباز شریف صاحب اس سے مطالق کیا رائے رکھتے ہیں وہ ایک فیوریٹ فیس جو ہیں کرنٹ سچویشن میں ہیں یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں ہیں اور اگر کرنٹ سچویشن کا کوئی محول بنتا ہے تو اس میں نون لیگ کیا آئے گی دیکھیں یہ نون لیگ تو بڑی کر فری اپنے کارٹ میرے خواہ انڈرس ٹرین ٹرین یہ ہے کہ خیال ہے میرا کہ خان صاحب کو اپنے ٹوئن مقابل کرنے دیں پھر اگری آپ کی باری یہ تو نظامی سے انڈرس ٹرین تو ہم نے اس طرح ہی ہے ناول صاحب کی خوب سیاست ہے وہ فیلڈ میں ایکٹیو ہے زرداری صاحب جو ٹرین کر رہے بلکل ایسے مریم صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں شباز شریف صاحب یہ جو ایک پکچر بار بار خاص انٹرول کے بعد پورٹری ہوتی ہے چچا بتی میاں نواز شریف کے حکم کو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا یہ بڑا افصوص بھائی تھے تاریخ شبی بڑے مرنجہ بران شریف بھائی تھے ان کے تائیزاد بھائی تھے شریف برادران کے بھی ہمتہ اچانک انتقال جو خدا غری کے رحمت کرے جی ہمتہ دعا ہی انداز کی وجہ سے بنایا تھا کشمیر میں بھی کیا وہ بن پائے گا اور جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں پھر اب سارے نشتر بنی گالا اور اسلام باد ہوں گے پھر مریم صاحبہ کے میرا خیال ہے کہ ادھر روح سخن کام ہوگا یہاں پہلے روح سخن بلاول صاحب غلط نہیں ہے تجزیہ پیپلز پارٹی کے لیے زرداری صاحب کے جادوگری کے باوجود بڑا مشکل ہے کام بے کرنا اتنی جلدی ٹائم نہیں دوسرے ایک پریسیڈنٹ بھی ہے جس کی حکومت وفاق میں اس کی کشمیر میں بھی بنتی رہی کوئی نئی بات تو نظام سب مہ یقین خیر یہ پارلیمنٹ قانون سازی پہ فواج صاحب نے دعوت دی بلکہ حکومت نے دعوت دی کہ اپوزیشن آئے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں ان کے جو اترازات ہیں ہم اس کو بھی سننے کو تیار ہیں لیکن جب بھی نظام سب بڑے معاملے پہ قانون سازی کی جاتی ہے ماضی میں جتنا آپ نے تو ہسٹری کو بنتے دیکھا میں نے ویٹنس کیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آف دا فلور بھی کچھ کیا جاتا ہے کوئی چائے چلتی ہے کوئی کھانا ہوتا ہے کچھ مطمئن کیا جاتا ہے یہاں پہ کیا ہے کیوں نہیں گورمنٹ جو یہ تو ایک اچھا شگون ہے کم از کم پارٹی کو کوئی گھاس ڈال رہے نا اس وقت صورت حال ہے کہ پارٹی کو بھی گھوڑی لائن لگایا ہے ٹھیک دیکھتے ہیں نظامی سب پارٹی کو آن بورد لے رہے لیکن پارٹی میں ایک اپنی اپوزیشن تو ہے پرگرام موسیقی